دوستو کیپٹن سرکار کے باغی منتری نفجوز سنگھ سیدھو کو لے کر پنجاب کی راجنیتی میں حلچن مچا دینے والی بڑی خبر آ رہی ہے نفجوز سنگھ سیدھو کو کانگرس میں بڑی جمع داری ملنے والی ہے یہی کارن ہے کہ نفجوز سنگھ سیدھو چپی ساتھ کر بیٹھے ہیں مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے بھی نفجوز سنگھ سیدھو پر حملے کرنا بند کر دیا ہے دوستو آپ کو پوری خبر بتائیں گے پہلے نویدن ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوز سنگھ سیدھو کی لوگ پریتہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا لوگ سوہ چناو کے دوران راہول گاندی اور پنکا گاندی کے بعد صاف سے زیادہ مانگ نفجوز سنگھ سیدھو کی تھی نفجوز سنگھ سیدھو نے بھی کشمیر سے کنیا کماری تک کانگریس کے لیے پرچار کیا لیکن پنجاب میں پرچار کرنے نہیں آئے پرنکا گاندی کے ساتھ پنجاب آئے تو بٹھنڈا میں سٹیج پر ہی سرعام کیپٹن کی کلاس لگا دی نفجوز سنگھ سیدھو اپنی پتنی نفجوز کور کو چنڈی گھڑ سے ٹکٹ نہیں ملنے سے نراج تھے لوگ سوہ چنڈا کے نتیجے آئے تو پنجاب میں کانگریس کا پردرسن صاحب سے اچھا رہا نفجوز سنگھ سیدھو بٹھنڈا اور گردازپور میں پرچار کرنے گئے تھے یہ دونوں ہی سٹے کانگریس کے ہاتھ سے نکل گئی کیپٹن امریندر سنگھ کو نفجوز سیدھو پر نشانہ لگانے کا موقع مل گیا کیپٹن نے پنجاب کی پانچ سیٹوں پر ہار کا ٹھیک رہ نفجوز سنگھ سیدھو کے سر پر فوڑ دیا نفجوز سیدھو سے لوکل بارڈنج محکمہ لے کر بجلی وقت کا منطری بنا دیا گیا نفجوز سنگھ سیدھو نے نئے ویباہ کا کام نہیں سنبھالا اور دلی دربار میں پیش ہو گئے یہی سے پوری کہانی میں نیا موڑایا ہے کانگریس کے ستروں سے پتا چلا ہے کہ نفجوز سنگھ سیدھو اور راہول گاندی کی میٹنگ میں پنجاب کی رائنیتی پر کھل کر چرچہ ہوئی میٹنگ میں پرنکا گاندی اور احمد پٹیل بھی مجود تھے پتا چلا ہے کہ میٹنگ میں نفجوز سیدھو نے پنجاب کا ڈپٹی سی ایم بنانے کی مانگ دھرائی لیکن راہول گاندی نے کیپٹن امریندر سنگھ کے کام میں کسی طرح سے دخل دینے سے صاف منع کر دیا البتہ راہول گاندی نے نفجوز سنگھ سیدھو کو پارٹی میں بڑا عوضہ دینے کا بروسہ دیا ہے پتا چلا ہے کہ نفجوز سنگھ سیدھو کو پنجاب میں نیا محکمہ سنبھالنے اور چپ رہ کر انتجار کرنے کیلئے کہا گیا ہے نفجوز سنگھ سیدھو پارٹی ہائکمان کی بات مان کر چپ ہو گئے ہیں نئے میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں نئے ٹویٹ کر رہے ہیں چھٹکلے اور شہر و شہری سب بند ہیں دوسری طرف کیپٹن کیمپ سے بھی نفجوز سنگھ سیدھو پر حملے بند ہو گئے ہیں اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کیپٹن امریندر سنگھ بجلی بھی بھاگ خود سنبھال سکتے ہیں کیپٹن کے درباری بھی کہہ بغہہ نفجوز سنگھ سیدھو کی بام اور روڑنے سے باج نہیں آتے تھے چلو اب بات کر لیتے ہیں کہ نفجوز سنگھ سیدھو کو کیا مل سکتا ہے پارٹی کے ستروں کا کہنا ہے کہ نفجوز سنگھ سیدھو کو کانگریس کا نیشنل جنرل سیکٹی بنایا جا سکتا ہے کچھ انیہ ستروں کا کہنا ہے کہ کانگریس پورے دیش کو سنگھتھن کی درشتی سے چار حصوں میں بات رہی ہے ہر ایک حصے کے کام کو دیکھنے کے لیے ایک اوپ پردھان لگانے کا پرستا ہے ستروں کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی نفجوز سیدھو کو اوپ پردھان بنا کر اتر بھارت کی جمعہ داری دے سکتی ہے اس صورت میں نفجوز سیدھو کا قد بہت بڑھنے والا ہے ان کی گنتی راحل گاندی کے سب سے قریبی سرکل میں ہونے لگے گی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں ضرور درج کریں دھنیواد